ارنگ آباد جتنی زمین ایک ویفسی کو دی ٹھیک ہے سمندر کا کنارہ ممبای جتنا سمندر کا کنارہ ایک ویفسی کو اٹھا کے دے دیا کتنے روپے کے لیے 33 کروڑ روپے کے لیے ممبای جتنا سمندر کا کنارہ 33 کروڑ روپے کے لیے کل میں نے بولا پانچ روپے کی ٹوفی آتی ہے پانچ روپے کی ٹوفی آتی ہے گجرات میں موڈی جی نے ایک روپے کے لیے ایک میٹر زمین بیچی ہے ایک روپے کے لیے اور پھر کہتے ہیں گجرات موڈل تاتا نینو کو دس ہزار کروڑ روپے لون دیا پچیس سال کا پوائنٹ ون پرسنٹ انٹرکس ریٹ جتنا پیسہ انہوں نے ایک کمپنی کو دیا اتنا انہوں نے شکشہ میں اور سواس میں نہیں ڈالا اور گجرات میں ہو کیا رہا ہے چالیس لاکھ پریوار چالیس لاکھ پریوار بی پی ایل لائن سے نیچے ہیں چالیس پرتیشت لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے اور دو میں سے ایک بچہ بھوکا ہے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ایک بھی اکتی کو پینٹالیس ہزار پینٹالیس ہزار کروڑ ان کو دے دیئے اور پھر کہتے ہیں گجرات چمک رہا ہے مارکیٹنگ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے رستچار کی بات کرتے ہیں دس دس کروڑ روپے کی ان کی ایک پبلک میٹنگ ہوتی ہے ہر اکبار میں ایڈورٹیزمنٹ ہے کیا یہ مفت میں ملتا ہے کہ یہ اشتہار مفت میں ملتے ہیں کیا یہ ٹوفی موڈل کا پیسہ ہے گجرات موڈل کا پیسہ ہے جو آج ان کی مارکیٹنگ میں جا رہا ہے دوہزار چودہ میں کانگریس پارٹی کیا کرے گی چناؤ جیتیں گے تو کیا کریں گے جس گاڑی میں میں آج یہاں آیا وہ پونہ میں بنتی ہے اگر ہندوستان میں مینوفیکچرنگ کا کوئی سنٹر ہے تو یہ شہر ہے پونہ پچھلے دس سالوں میں پندرہ کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی ریخاتے نکالا ہے ان کے پیر کے نیچے ایک مضبوط فرش رکھا ہے ادھکار کا فرش رکھا ہے ستر کروڑ لوگوں کا ایک نیا برد پیار ہوا ہے جو بی پی ایل لائن سے اوپر ہیں بی پی ایل لائن سے اوپر ہیں اور میڈل کلاس سے نیچے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بڑائی ہیں انیکٹریشن ہیں سیکیورٹی گارڈ ہیں دھو بھی ہیں آٹو ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور سبزی والے ہیں ان ستر کروڑ لوگوں کو ہم آنے والے پانچ دس سال میں میڈل کلاس میں ڈالنا چاہتے ہیں منوفیکچرنگ کے بینا منوفیکچرنگ کے بینا یہ میڈل کلاس میں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم نے دلی سے لے کر ممبائی ممبائی سے لے کر ممبائی سے لے کر چینائی چینائی سے لے کر بھینگلور اور دلی سے لے کر کلکتہ ایک منوفیکچرنگ کوریڈور تیار کیا ہے سڑکیں بچھائیں ہیں پانی اور بجلی کسادن اور ایک ڈیڈیکیٹیڈ ریلوے لائن تیار کی اور اب ہزاروں ادیوگ ادیوگوں کو وہاں جگہ ملے گی اور کرونوں یوہوں کو ہندوستان میں منوفیکچرنگ کا روزگار ملے گا جو آج کل آپ میڈ ان چائنہ دیکھتے ہیں اپنی ٹی شرٹ پہ اپنے جوتوں پہ اپنے کیمرہ پہ اپنے موبائل فون پہ جو میڈ ان چائنہ دکھتا ہے آنے والے سمیں میں وہ میڈ ان پونا میڈ ان مہاراستہ دکھائی دے گا یہ ہم چاہتے ہیں یہاں مہلہیں آئے ہوئی ہیں کچھ دن پہلے دلی میں میں نے پوسٹر دیکھا بی جے پی کا پوسٹر دیکھا مہلہوں کو شکتی دو بہت اچھی بات ہم نے خوب شکتی دی پنچائتی راج میں پچاس پتشد آپ کو جگہ دی تیس پتشد ریزیویشن ہم لوگ سبا ویدان سبا میں دینا چاہتے تھے ہم نے بل رکھا اس بل کو بی جے پی کے لوگوں نے پارلمنٹ پہ پاس نہیں ہونے دیا دو ہزار پولیس ٹیشن ہم مہلہوں کے لئے کھول رہے ہیں اور کروڑوں مہلہوں کو ہم نے سمو کے مادیم سے پیسہ دیا بینک لون دلوایا اور انہوں نے اپنے چھوٹے 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 بزنس کھولے کسی نے گھائے پالی کسی نے دوسرا بزنس کھولا تو انہوں نے شکتی دی کرناتک گیا کرناتک میں ہمارے مکی منتری بھاشن دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ مہلہوں کو بی جے پی کے کارے کرتا انہوں نے مارا پیٹا چھتیس گھر گیا بیس ہزار مہلہیں چھتیس گھر سے گائب ہو گئی بیس ہزار مہلہیں گائب ہو گئی ہیں سٹیٹ کو معلوم نہیں کہاں گئی گجرات میں آپ جانتے ہو وہاں کے چیف منسٹر مہلہوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں پوری اپنی شکتی پوری پردیش کی شکتی مہلہوں کو فون ٹیپ کرنے میں لگاتے ہیں پولیس والے مہلہ کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ بھئیہ یہ مہلہ کیا کر دی اور پھر دلی میں پوسٹر لگتا ہے مہلہوں کو شکتی دو پہلے عزت کرنی پڑتی ہے پھر شکتی دی جاتی ہے اُلٹا نہیں ہوتا ہے ہم آئے آپ کے پاس چھ مہینے پہلے ہم آپ کے پاس آئے مینیفیسٹو ہمارا بن رہا تھا ہم نے پوچھا آپ سے بھئی کیا چاہتے ہو آپ میں نے تیس پہ تیس میٹنگ کی پیتری راجی نے کی باقی ہمارے نیتاؤں نے کی دلیتوں کے پاس عدیواشیوں کے پاس مزدوروں کے پاس یوہوں کے پاس مہلہوں کے پاس کلیوں کے پاس سب کے پاس ہم گئے اور ہم نے پوچھا بھئی بتاؤ مینیفیسٹو بن رہا ہے کانگریس پارٹی کا آپ کی کیا سوچ ہے آپ کیا چاہتے ہو ہر نیتا نے میٹنگ لی اور آپ نے ہمیں بتایا دیکھئے ادھکار آپ نے دیئے مضبوط فرش آپ نے تیار کیا اب تین اور ادھکار آپ ہمیں دیجئے ابھی آپ کے جو کینڈیٹ ہیں چھت کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ دیکھئے ہندوستان میں ہر ایک گریب بھی اکتی کو چاہے وہ شہر میں رہتا ہو چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو ہر ایک گریب بھی اکتی کو گیرنٹی کر کے کانگریس پارٹی ایک مضبوط چھت دے ایسی چھت دے ایسی چھت دے جب بارش آئے پانی نہ ٹپکے جیسے آج کل ہوتا ہے گریب بھی اکتی کے گھر میں بارش آتی ہے تو پانی گرتا ہے کبھی یہاں سونا پڑتا ہے تب ہی وہاں آندھی آتی ہے اولا آتا ہے تو چھتی اڑ جاتی آپ نے کہا کہ گیرنٹی کر کے ہر ہر گریب بھی اکتی کو آپ چھت دیجئے اور یہ کام ہم کرنے والے ہیں پورے دیش میں اور پونہ میں جو بھی یہاں گریب لوگ ہیں ہاتھ کے سر کے اوپر ہم ایک مضبوط چھت گیرنٹی کر کے ڈالیں گے جیسے ہم نے سو دن کا روزگار گیرنٹی کر کے دیا جیسے ہم نے عدکار دیا آپ کو وہ عدکار ہم آپ کو دیں گے چھت کا عدکار دوسرا کام شاید اتنا ہی بڑا کام آپ نے ہمیں کہا دیکھئے مفت میں دوائی ملنی چاہیے بڑے لوگ جاتے ہیں ہسپتال میں جاتے ہیں آپریشن ہوتا ہے دو منٹ میں ہو جاتا ہے لال کالی پیسہ دیتے ہیں آپریشن ہو جاتا ہے دوائی مل جاتی ہے گریب یکسی جاتا ہے لال کارپٹ چھو رہی ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے گھوزنی پاتے ہم ان ہسپتالوں کے دروازے آپ کھولیے مفت میں دوائی ملنی چاہیے یہ آپ نے کہا اور یہ ہم کرنے والے ہیں ہر گریب یکسی کو مفت میں ہم دوائی دیں گے اور آپریشن چھوٹے چھوٹے آپریشن جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کروا کے دکھائیں گے یو وہاں کو ہم سکولرشپ دیں گے اور ہزاروں نئے کالیج اور یونیورسٹی کھولیں گے تیسری بات آپ نے کہی پینشن بھی آپ جیرنٹی کر کے دو آج کل کسی کو پینشن ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے کسی پردیش میں زیادہ ملتا ہے کسی پردیش میں کم ملتا ہے سب کو گیرنٹی کر کے پینشن ملنا چاہیے اور یہ بھی بات ہم نے سریکار کی ہم نے مینی ویسٹو میں یہ تین چیزیں لکھتی پینشن کا عدکار چھت کا عدکار اور دوائی کا عدکار اب میں نے کچھ دن پہلے بی جے پی کا مینی فیسٹو کھولا میں نے کہا دیکھئے چھ مہینے لگے ہم نے ہمیں سب سے بات کی ہمارا مینی فیسٹو بنا ان کا بھی دیکھ لیتا ہوں وہ پکش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں شاید ان کے پاس بھی ایک دو اچھے آئیڈیا ہوں گے میں نے کھولا اور جو ہمارا مینی فیسٹو تھا وہی ان کا مینی فیسٹو ہے اوپر ربر سے انہوں نے ہاتھ کا نشان مٹایا اور کمر لگا دیا ہم نے اسواس کے ادھکار کی بات کی انہوں نے کہہ دیا اسواس کا ادھکار ہم نے سو شہروں کی بات کی کہ ہم سو شہر بنائیں گے انہوں نے سو شہروں کی بات کر لی ہم نے انڈسٹریل کریڈور کی بات کی منفیکٹرنگ کریڈور کی بات کی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بھی کریں گے ارے بھائیہ کام شروع ہو گیا پانچ سال پہلے نئی بات نہیں ہے وہ ہو گیا شروع ون رینک پینشن کی بات اٹھی سینہ کے لوگوں نے ہم نے کہا ہمیں کہا کہ دیکھئے ون رینک ون پینشن ہونا چاہیے تھا تین مہینے پہلے ہم نے کر دیا ان کا مینفیسٹو کھلا کھلا وہاں لکھا ہے ون رینک ون پینشن کریں گے ارے بھائیہ ہم نے کر دیا وہ ہمارے مینفیسٹو بھی نہیں ہے ہم نے کر دیا اس کو آپ کیوں لکھ رہے اس کو کیوں کیونکہ وہاں آپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں صرف ایک ریاکتی ہے وہاں آپ کی سوچ نہیں ہے صرف ایک ریاکتی جو سوچتا ہے جو سمجھتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے پہلے ان کے سینیاں نیتا ہوا کرتے تھے اڑوانی جی تھے واجبائی جی تھے جسون سنگھ جی تھے الگ الگ تھی تھوڑی سی باتشیت ہوتی تھی ٹھیک ہے جنتہ کے بیچ میں نہیں آتے تھے آپ سے نہیں پوچھتے تھے جیسے ہم پوچھتے ہیں تھوڑی باتشیت ہوتی تھی اب وہ بھی بند ہو گیا ہے اب صرف ایک ویقتی جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے لوگ تنطر کی بات ہوتی ہے سب کچھ ایک ویقتی کر رہا ہے پونہ کے لئے ہم کیا کریں گے آپ مینوفیکچرنگ کی جو بات میں نے کی کی آپ مینوفیکچرنگ کے سنٹر اور اگر ہم نے یہاں پانی کی سمسیا میٹرو یہ کام ہمیں کرنا ہے میٹرو کا کام شروع ہو گیا ہے دنلی میں اس سے بہت بہت فائدہ ہوا ہے اور پونہ میں بھی آپ کو میٹرو سے زبردست فائدہ ہونے والا ہے پانی کی سمسیا ہے پوری مدد پوری کوشش ہماری ہوگی اور آپ کو باقی ہندوستان سے جوڑنے کا جو کام ہے ہائیوے کا کام ہے آپ کے جو سڑکوں کا کام ہے اس پہ بھی ہمارا فوکس رہے گا یہاں پہ کانگرس پارٹی اور ان سی پی ایک ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے یہاں پہ الگ الگ کینڈیڈیٹ ہیں یہاں بشوہ جید قدم جی ہے سپریہ سولے جی ہے ان سی پی کی دیو درد نکم جی ہے ان سی پی سے اور راحل نروے کر جی ہے ان سی پی سے سب کا آپ سمرچن کیجئے دونوں پارٹیاں مل کر ایک ساتھ لڑ رہی ہیں وچاردھارہ کی لڑائی ہے ان کو ہرانا ہے ان کی وچاردھارہ کو ہرانا ہے اور پیار اور بھائیچارے کی سرکار لانی ہے ایک ساتھ موسیقی